اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک شمسی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کوریڈور ناظرین جیسے کہ آپ کے پتہ ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو کہ آج سے شروع ہو رہا ہے لانگ مارچ لاہور کے لیبرٹی چوک میں اس لانگ مارچ کا افتتاح کیا گیا آپ سکرین پہ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لاہوریوں نے کس طرح عمران خان کا ساتھ دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ حکومت گرا پائے گا یا نہیں طریقہ انصاف جو کہ نئے الیکشنز کی طرف جا رہی ہے کیا واقعی ملک میں نئے الیکشنز ہونے والے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرے گی یا نہیں حکومت نے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں انہوں نے اپنے پلانز ترتیب دے دیئے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک عظم سمیم لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہی ہے کل یہ لانگ مارچ گجرہ والا پہنچے گا اسی طرح ایستہ ایستہ یہ گجرات پہنچے گا گجرات سے جہلم جہلم سے دینہ دینہ سے پھر جو ہے جیٹی روڈ سے ہوتا ہوا یہ اسلام آباد کی طرف اپنا روخ کرے گا اور یہ بھی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ سندھ کی سندھ حکومت کی طرف سے جو پولیس کے دستے ہیں وہ بھی اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیئے گئے ہیں وفاق نے مدد کی اپیل کی ہے اب یہ دیکھنے میں شاید آئے کہ وفاق جو ہے وہ رینجرز اور پاک فوج کو طلب کرے حالات سے نمٹنے کے لیے جو حالات اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ کافی گھمبیر سے حالات نظر آ رہی ہیں دیکھیں کیا بنتا ہے سیاست سیاسی اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھے گا یہ بھی وقت بتائے گا اب اگر حکومت عمران خان کی شرائط ماننے کو تیار نہیں تو یہ دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ دوہزار چودہ میں عمران خان نے ایک سو چوبیس دن کا دھرنہ دیا تھا تو یہ جو لانگ مارچ ہے جسے آزادی مارچ کا نام دیا گیا ہے یہ ایک دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے انشاءاللہ لانگ مارچ کے حوالے سے جو جو نئی اطلاعات اور اپ ڈیٹس آئیں گی آپ سے ضرور شیئر کرتے چلیں گے تارک شمسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر